دوستو نمشکار میں ڈاکٹر سنتوش کمار سواگت کرتا ہوں آپ کا میرے یوٹیوب چینل بی ہیل دی میں دوستو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں آز میں آپ کو نو مارک سکریم کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں دوستو نو مارک سکریم ایک دوسرے تڑکی کے جو کریم تھی اس کے بارے میں میں نے پہلے ریبیو دیا تھا دوستو بہت سارے ملتروں نے مجھ سے کمنٹ کر کے پوچھا تھا کہ کوئی ایسا کریم آپ بتائیں جس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہ ہو تو دوستو آز کے ویڈیو میں میں اسی کریم کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جس کے یوز سے آپ کو کسی بھی طریقے کا کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوگا بہت سارے ملترے ترہ ترہ کے میڈیشنل کریم میڈکیٹڈ کریم یوز کر کے اسٹرویڈ کریم یوز کر کے اپنا چہرے کو خراب کر چکے ہیں تو دوستو ان کے لیے آز میں ایک ایسا کریم لے کر کے آیا ہوں جو دھیرے دھیرے جو ان کے سکیم پہ رییکشنز ہو گئے ہیں سائیڈ ایفیکٹ ہو گئے ہیں اسٹرویڈ کریموں کے یا اور بھی جتنے طرح کہ انہوں نے کریمیں میڈکیٹڈ کریمیں یوز کی ہیں اس کے وجہ سے تو ان کے لیے یہ بیسٹ آپسن رہے گا آز کے ویڈیو میں میں اس کریم کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں تو دوستو آئیے شروع کرتے ہیں اس کریم کے بارے میں کیا کیا اس کمپنی نے پروائیڈ کرائی ہے سب سے پہلے میں ڈیٹیل سے ان چیزوں کو بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کریم میں ایک ایسا کیا ہے کہ آپ کے چہرے کے لیے فائدے مند رہے گا اور اس کا آپ یوز کیسے کریں گے اور کن اسکین کنڈیشنز میں آپ اس کا یوز کریں گے تو دوستو سب سے پہلے جو کمپنی نے یہاں پروائیڈ کرائی ہے یا جو کریم ہے بزاز نو مارکس جو کریم ہے یہ اویلی اسکین کے لیے بنایا ہوا ایک کریم ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ایکنے پیمپلز کے جو آپ کے چہرے پر سپورٹ پرے ہوئے ہیں اس کو بھی یہ ہلکا کرتا ہے اس کو لائٹ کرتا ہے اور اسکین میں جو پیمپلز وغیرہ ہوتے ہیں اس کو ہونے سے روکتا ہے تو آئیے سب سے پہلے میں اس کی پرائیس کی بات کر لیتا ہوں تو یہ پچیس کرام کا ایک ٹیوب ہے جس کا ایمار پی ہے ایک سو بیس روپے اگر آپ تھوڑا سا بارگیننگ کر لیتے ہیں میڈیکل ایسٹور پہ یا جینرل ایسٹور پہ تو آپ کو دس روپے کا چھوٹ مل سکتا ہے بارگیننگ کرنے سے فائدہ تو جرور ہوتا ہے تو آئیے میں آپ کو اس کے انگریڈینٹس کی بات کرتا ہوں کہ اس میں کون کون سے انگریڈینٹس ڈالا ہوا ہے اور جہاں تک میں دیکھ پا رہا ہوں یہ پوری طریقے سے ایک ہربل پروڈکٹ ہے آئرویدک پروڈکٹ ہے جس میں آملا کماری نمبو گلاب پودینہ کائی پٹی کرپورا اتیادی اس میں ہربل ایکشٹریکٹ ڈالا ہوا ہے جو آملا ہے بیٹامین سی سے بھرپور ہوتا ہے اس کا ایکشٹریکٹ ڈالا ہوا ہے کماری یعنی جو ایلو ایرا ہوتا ہے اس کو کماری کہا جاتا ہے اس کا ایکشٹریکٹ ڈالا ہوا ہے نمبو جو انٹی بیکٹریل گونر رکھتا ہے نمبو کے ستو کچھ میں ڈالا ہوا ہے گلاب جو فیر کے لیے چہرے کو گڑو کے لیے بہت ہی اچھا کام کرتا ہے اسکین ایجنگ میں اس کا بہت ہی اچھا رول ہوتا ہے اس کا use کیا گیا ہے پودینے سے جو دارک سرکل ہوتے ہیں اس میں پودینہ بہت ہی اچھا کام کرتا ہے جو پینگمنٹیشن ہوتا ہے اس میں بہت ہی اچھا پودینہ کام کرتا ہے اس کے علاوے جو چیز ہے کائی پوٹی ہے یہ بھی انٹی فنگل روپ میں کام کرتا ہے اور کرپورٹ جو ہوتا ہے اسکین میں جو دھبے بن جاتے ہیں پیچے جو ہوتے ہیں اس میں اچھا کام کرتا ہے تو اس پرکار سے دوستو یہ جو نو مارکس کریم ہے یہ بلکل ہی ہربل اور آئر ویدک طریقے سے بنا ہوا ایک کریم ہے اس کے جو بھی انگریڈنس ہیں جو بھی کمپوزیشن ہے بلکل آئر ویدک ہے اس کا آپ کے سکین پر کسی طریقے کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوگا تو دوستو اس کریم کو آپ یوز کر سکتے ہیں آپ اپنے اویلی سکین میں اس کا یوز کر سکتے ہیں نورمل سکین والے جن کا زیادہ اویلی سکین نہیں ہے وہ بھی اگر ڈرائی سکین والے بھی اس کا یوز کر سکتے ہیں اس میں اگر یوز کرنا چاہتے ہیں تو اس میں تھوڑا اولیو آئل ملالے جیتون کا تیر ملا کر کے وہ لوگ بھی اس کا یوز کر لیں گے تو ان کو بھی بہت زیادہ فائدہ ہوگا تو آئیے دوستو اب ہم بات کرتے ہیں اس کے ڈائریکشن فر یوز کے لیے دوستو اس کا یوز سمانتہ دو سے تین بار آپ کر سکتے ہیں بیسٹ ریزلٹ کے لیے چہرے کو ساف کر کے کسی بھی ایلوویرا نیم کے فیسواس سے یا اس کا بھی نوواز کا بھی فیسواس آتا ہے اس کا یوز کر کے چہرے کو ساف کر کے آپ دو سے تین بار یوز کریں گے تو اچھا ریزلٹ آپ کو ملے گا دوستو یہ جو کریم ہیں ہمارے اسکین پہ تین پرکار سے کام کرتا ہے پہلا جو ہے انٹی بیکٹریئر روب میں کام کرتا ہے یعنی ہمارے اسکین پہ جو بیکٹریئر اتپن ہو جاتے ہیں بیکٹریئر کا جو گروت ہو جاتا ہے اویلی اسکین ہونے کے وجہ سے اس میں چپ چپ ہٹ آ جاتی ہے اور جو پردوشن کے دھولکن ہوتے ہیں ان کے وجہ سے بیکٹریئر کا انفیکشن ہو جاتا ہے جس کے وجہ سے ہی ایکنٹے پیمپل ہوتے ہیں تو اس طریقے سے اگر اس کا ہم یوز روزانہ کرتے ہیں تو جو ایمپوریٹری جو ہوتی ہے جو اشدیاں ہوتی ہیں ہمارے سکین میں جس کے وجہ سے ایکنے پیمپل ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتے ہیں اس سے بچا ہوتا ہے دوسری جو چیز ہے یہ ہمارے سکین کو ہیلدی رکھتا ہے مائکرو نیوٹرینٹس کے روپ میں اس میں جو موجود جو ہربل ایکسٹریکٹ ہیں وہ سکین کو ہیلدی رکھتے ہیں اور ان کو ویریس جو انفیکشن ہیں اس سے پروٹیکشن دیتے ہیں تیسری جو چیز ہے انٹی اکسیڈنٹ کے روپ میں اس کا کام ہوتا ہے جو ہمارے چہرے میں نئے سپورٹ بنتے ہیں یا دھبے پڑھنے لگ جاتے ہیں ڈیڈ سیل ہوتے ہیں اس کو بڑھنے سے روکتا ہے دوستو اس پرکار سے اس کریم کا آپ یوز کر سکتے ہیں بینہ کسی سائیڈ ایفیکٹ کے یہ آپ کو اسکین کو ہیلدی رکھے گا اور کسی بھی کسی بھی طرح کے کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوگا یہ بلکل سیف کریم ہے آپ اس کو لائف ٹائم یوز کر سکتے ہیں بہت سارے مطر پوچھتے ہیں کہ کوئی ایسا کریم بتائیں جس کا ہم لوگ لائف ٹائم یوز کر سکیں تو یہ وہ کریم ہے دوستو آپ اس کا استعمال سیفلی لائف ٹائم کر سکتے ہیں اپنے چہرے کو فیر بنانے کے لیے اپنے چہرے کو گلو کرنے کے لیے اور چہرے کو ہیلدی رکھنے کے لیے تو دوستو اس کے ساتھ میں آپ کو کچھ ایسے ٹپس بھی اب بتانے جا رہا ہوں جس کا اگر آپ پر پھولو کرتے ہیں تو آپ کے اسکین سے ریلیٹڈ کسی بھی پرکار کی جو پریشانی ہوتی ہے وہ نہیں ہوگی زیادہ زیادہ پانی پیئیں ویجیٹیبلز فروٹس وغیرہ لیں اور اویلی چیزیں اور فاسٹ فوڈ جو آج کل مارکٹ میں بہت ہی زیادہ مل رہے ہیں اس کا سیون زیادہ نہیں کریں اور ہو سکے تو آپ ایلویرا اور آملا کا جو جوس ہوتا ہے 20-20 ایمیل صوبہ شام کھانا کھانے سے پہلے اگر کھاتے ہیں تو آپ کے اسکین میں اگر پیگمنٹیشن کی سمسیہ ہے داگ دھبوں کی سمسیہ ہے یا پیمپل سیکنے کی سمسیہ ہے یا الرجکل کنڈیشنز کوئی ہو رہے ہیں آپ کے اسکین میں تو وہ دھیرے دھیرے ختم ہو جائیں گے دوستو اس کے لیے آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا دھہرے کے ساتھ ان سب چیزوں کو فالو کرنا ہوگا جس سے ہی آپ کو زیادہ ریزلٹ ملے گا بہت سارے مطر ایک یا دیر مہینے یوز کر کے تھک جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اب نہیں ہوگا کنٹنیو کرنا پڑے گا کنٹنیو اس لیے آپ کو وہ چیزیں کرنی پڑے گی جو آپ کے لیے جروری ہے تو دوستو اب آئیے میں آپ کو اس کریم کو انبوکس کر کے دیکھتے ہیں کہ اس میں اس کریم کی کیسی قوالیٹی ہے کیسی کنٹنسی ہے اور اس کا سینٹ کیسا ہے میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں تھوڑی سی کریم لے لیتے ہیں اس کے سینٹ وغیرہ دیکھتے ہیں کہ اس میں کیسا سگند ہے اس کا ٹیکسٹر کیسا ہے میں یہاں پہ اپلائی کر کے دیکھتا ہوں تھوڑا سا کیا ہوتا ہے سکین میں ہو زیادہ چپ چپی نہیں ہے ہے تو ایلی سکین کے لیے اس لیے زیادہ چپ چپی نہیں ہے کوئی بھی اس میں کسی بھی پرکار کا چپ چپا ہٹ نہیں ہے ہوئی سکین میں بہت ہی اچھے سے ابزرب ہو رہی ہے بہت ہی بڑھی ہے اس کا پلیزنٹ اسمیل ہے آپ کو بہت ہی پسند آئے گا مجھے اس کا اسمیل بہت ہی اچھا لگ رہا ہے اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سکین کو انسٹینٹ گلو بھی دے رہا ہے آپ میرے دونوں ہاتھوں کو ملا کر کے دیکھیں گے تو اس میں آپ کو زیادہ گلو دکھ رہا ہے یہ انسٹینٹ گلو کے لیے بھی آپ کے داگ دھبے ہیں وہ انسٹینٹلی چھپ جائیں گے اس سکریم سے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ دونوں میرے ہاتھلیوں میں آپ کمبریجن کر کے دیکھ سکتے ہیں تو دوستو اس پرکار سے یہ بلکل چپ چپا نہیں ہے اور اوئیلی سکین کے لیے بہت ہی یہ پرفیکٹ ہے اور جن کا اوئیلی سکین نہیں ہے وہ بھی اس کو اچھے سے استعمال کر سکتے ہیں تورت آپ کو گلو ہو جائے گا جو چہرہ ہے آپ کا گلوئنگ کرنے لگ جائے گا تو دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی آشا کرتا ہوں آج کا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اپنے مطروں کو جرور شیئر کریں اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں تو دوستو اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جرور کر لیں اور اس کے ساتھ میں ہی جو بل کا وٹن ہوتا ہے اس پر بھی جرور کلک کر دیں جس سے کہ میں جب بھی ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ کو اس کا نوٹیفکیشن مل جائے تو دوستو ملتے ہیں نئے ویڈیو میں نئے پروڈکٹ کے ساتھ تب تک کے لیے دھنیواد نمشکار